اسلام علیکم حنیف سلیمان بول رہا ہوں ماضی کے کراچی کا تذکرہ ہو اور عبداللہ شاہ غازی کے مزار کا تذکرہ نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے جو کہ سینئس کی یاد دھانی اور نوجوان نسل کو اس مزار کے پرانے اسٹرکچر سے بھی آگئی دینا ہے یہ میرے پیغام کا موضوع ہے پیغام پورا سنیے گا تاکہ یادیں اور حقائق سے آگئی ہی ہو اور اگر کوئی کمنٹ دینا چاہیں تو وہ بھی دیں تاکہ میں مزید اپنے پیغامات کو اچھے سے اچھا بناوں لیکن میری وہی درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں سمندر کے کنارے جنوب کی طرف آگے بڑھیں گے تو کچھ فاصلے پر ساحل سے ذرا ہٹ کر بائیں ہاتھ پر ایک کافی اونچی پہاڑی تھی کہ جس کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا مزار تھا کہ جس کو عبداللہ شاگازی کا مزار کہتے تھے یہ ایک سیدھا سادھا چھوٹا سا کمرہ ہی تھا کہ جس کے آگے ایک برامدہ بنا ہوا تھا اچھا مزار پر لگا سبس جھنڈا دور سیدھا نظر آ جاتا تھا مزار پر کوئی گمبد نہیں تھا ہاں کھڑکیا ضرور تھی کہ جن میں اگربتیوں کا دھوہ نکلتا نظر آتا تھا اور دور دور تک فضا میں خوشبو رچی بسی رہتی تھی جو لوگ کلیفٹن آتے تھے ان میں سے اکثریت صاحب مزار کو سلام کیے بنا واپس نہیں جاتی تھی مزار کافی بلندی پر واقع تھا جہاں تک پہنچنے کے لئے ٹوٹی پھوٹی اور ٹیڑی میڑی شیڑیاں تھی کہ جس کے ہر گام پر دونوں طرف کچھ لوگ متبرک اور متبرک چیزوں کے کھونچے لگائے بیٹھے رہتے تھے جن میں ان نگینوں کی اور پتھروں والی بڑی انگوٹیاں تصویر ٹوپیاں اور عمال وغیرہ ہوتے تھے خواتین کے لئے چادریں اور ہلکے پھول کے چاندی کے زیورات بھی مل جاتے تھے ایک پھولوں کے ہار گلاب کی پتیاں اور مزار پر ڈالنے والے چادریں بیچنے والا بھی تھا اس کے ساتھ اگربتیوں والا اپنا کھونچہ سجائے بیٹھا رہتا تھا کہ جس سے خوشبو کی خاطر سلگانے کے لئے برکت والی انگوٹیاں بھی مل جاتی تھیں اوپر پہنچے تو وہاں ایک چھوٹا سا مزار تھا جس کے درو دیوار سبستے اور اس کی کھڑکیوں اور دروازوں میں بے تہاشا دھوان بھرا رہتا تھا اور باہر نکلتا ہوا نظر آتا تھا اگربتیاں اور دیے جلانے کی وجہ سے اندر کا ماحول بھی دھندلاسا جاتا تھا اتنا کوئی خاص حجوم بھی نہیں ہوتا تھا گنتی کے چند لوگ ہوتے تھے اس لئے مرد اور خواتین تسلی سے بیٹھ کر منتیں مانتے دعا کر لیتے اور کچھ پڑ پڑا بھی لیا کرتے تھے اچھا اس مزار کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ بابا جی عبداللہ شاہ گازی کی دعا ہے کہ قریب اس سمندر میں چاہے کتنا ہی شدید طوفان آ جائے وہ کراچی شہر کو چھوے بغیر آگے گزر جائے گا اور اس سے اہل کراچی کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اکثر لوگوں کو اس بات پر بڑا بھروسہ تھا کیونکہ ماضی میں ایک دو دفعہ ہو چکا تھا کہ طوفان آیا اور وہیں سے گزر گیا اچھا ایک بات جس کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا اور جس کے بارے میں ہمارے بعد آنے والے لوگوں کو شاید یہ علم نہ ہو کہ اس پہاڑی پر بنے ہوئے مزار کے این نیچے سطح زمین پر میتھے پانی کا چشمہ ہوا کرتا تھا کہ جس کے لئے مزار سے اتر کر اس کے پچھوارے میں جانا پڑتا تھا یہاں سے ایک تنگ اور تاریخ سی سرنگ پہاڑی کے اندر چلی جاتی تھی کہ جس کے سرے پر ایک موٹے سے پیٹ والا متولی بیٹھا ہوتا تھا اس کے سامنے ایک پتھیلے گھڑے میں ساف سترا تھنڈا میتھا پانی ہوتا تھا وہ ہر آنے والے کو ایک پیالے میں یہ پانی بھر کر دیتا جس کو وہ پی لیتا اور کچھ تبر کے طور پر اپنے اوپر چھڑک کر الٹے قدموں واپس ہو جاتا تھا وہاں قریب ہی بیٹھے ہوئے ایک دو ملنگ یہ بتانا نہ بھولتے تھے کہ یہاں پہلے دودھ کا چشمہ ہوا کرتا تھا پھر جب لوگوں نے یہاں سے دودھ لے کر بازار میں فروغ کرنا شروع کیا تو بھابا جی ناراض ہو گئے اور یوں دودھ کا چشمہ بند ہوا اور اس کی جگہ میٹھے پانی نے لے لی مزار میں آمد و رفت کا یہ سلسلہ شام تک چلتا رہتا سورج گروب ہوتے ہی لوگ واپس چلے جاتے اور پھر وہاں صرف چند ایک ملنگ ہی رہ جاتے تھے کہ جن کو وہاں شب بسر کرنا پڑتی تھی اندھیرہ ہوتے ہی مزار کو تالہ لگ جاتا اور یہ ملنگ برامدے میں یا سیئیوں پر ہی سو جاتے آج کے لیے بس اتنا ہی آج کے پیغام کا اختتام کرتا ہوں اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کا پیغام پسند آیا ہوگا اور آپ اگر ان باتوں کو جو کلفٹن کے مزار عبداللہ شاہ گازی کے حوالے سے نہیں جانتے ہوں گے تو وہ بھی پتا چل گیا ہوگا اور جو پرانے لوگ ہیں ان کو تو یہ سب پتا ہوگا ان کی یاد دہانی ہو گئی ہوگی اور میرا اگلا پیغام جو میں نشر کروں گا وہ منگو پیر سے متعلق ہے جو کہ دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ